صدر علی وقع تصور کریں کہ ایک بچہ صبح صویرے اٹھ کر کپڑے کا تھیلہ کاندھے پر لٹکا ہے اس کے اندر پانچے دباتے ہیں اور تین چار لکڑی کے کلم رکھ کر گھر سے روانہ ہوتا ہے اس بچے نے آم سے چپل پہنی ہوئی ہے اور وہ گھر کے آم کپڑوں میں ہی ملووس ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ بیکن ہاؤس کے جی ایس بی سی کے یا کسی بھی تعلیمی دارے کے دروازے تک پہنچ جائے تو اسے اندر جانے دیے جائے گا یا اسے کہا جائے گا کہ کپڑے کے تھیلے جائے گا بیک چپل کے بجائے شوز گھر کے کپڑوں کے بجائے یونی فارم اور دباتوں اور لکڑی کے کلم کی بجائے انک پین لے کر آئے کیونکہ نیا دور ہے گل کر دو ان چراغوں کو نیا دور ہے گل کر دو ان چراغوں کو مگر صدر علی بکار یہ تصویر کا پہلا رخ تصویر کا دوسرا رخ کہ کن چراغوں کو گل ہونا چاہیے تھا اور کون سے چراغ گل ہو گئے تو صدر علی بکار جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا تو مجھے ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت پیش نہ آئی کیونکہ یہ تو وہ آئین پاکستان ہے جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمارا آئین چودان سو سال پہلے پایائے تکمیل تک پہنچ چکا تھا مگر صدر علی بکار آج کمردرد کے ناشتے مریض سے سڑکوں پر گشت لگا دے دل کے مریض تک نقیب اللہ کے قاتلوں سے شہزیب کے مقتل تک انصاف کی آسمان سے گری کھجور میں اٹ کی زنجیر کو جب میں دیکھتا ہوں تو یہی خیال آتا ہے کہ نیا دور ہے گل کر دو ان چراہوں کو نیا دور ہے گل کر دو ان چراہوں کو اور صدر علی بکار جب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہوتی گستاخیاں دیکھتا ہوں اور دوسری طرف امت مسلمہ کے قائدین کی خاموشی ہے کہ کہیں بیرونی امداد نہ رک جائے اور ہم بھوک سے نہ مر جائیں تو پھر صدر علی بکار نیا دور ہے گل کر دو ان چراہوں کو مگر صدر علی بکار رکیے رکیے کے حال ہی میں ٹی وی پر نشر ہوتی ارطرل غازی کے زندگی اور اس زندگی کا وہ لمحہ کہ جہاں مقابلہ ہزاروں لاکھوں منگولوں سے ہیں اور ساتھ ہے ایک اجڑا ہوا قبیلہ چند جانسار اور زبان پر یہ اعلان کہ حسب اللہ منعمل وکیل منعمل مولا منعمل نصیر اور صدر علی بکار پھر آپ نے دیکھا دنیا نے دیکھا میں نے دیکھا کہ پھر سلطہ دندہ عثمانیہ فتاہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے خوف سے لرستہ یارب اور مسلمان وہ کہ جس کا جھنڈا سورج خیمہ آسمان اور زبان پر ایک ہی اعلان کہ نور خدا ہے کسر کی حرکت پر خندہ سن پھونکوں سے یہ چرا بچھایا نجائے پھونکوں سے یہ چرا بچھایا نجائے